موسیقی کہ میرے لئے آمندہ رسل انسانی حقوق کا فروغ اور احترام ہے اور میں نے اپنی ساری زندگی اسی کے لئے جید و جہد بھی کی ہے کہ میں ایک ایسے ملک ایک مسیح گرانے میں پیدا ہوئی جہاں پچانوے فیصد سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن بہت جلد مجھے حساس ہو گیا کہ ایک منورٹی وومن ہونے کے حوالے یہاں پر بڑے میجر ایشیوز ہیں میں نے اپنے کام کا آغاز منورٹی رائٹ سے کیا لیکن مجھے لگتا تھا کہ ہم زیادہ اسکلوزن کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم صرف منورٹیز کے لئے کام کریں گے میری یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی کہ کون سا نکتہ جو ہمیں اکٹھا کر سکتا ہے اور شاید وہی پورنٹ تھا کہ اگر ہم عورتوں کے حقوق کے لئے کام کریں وہ وائلنس اگینسٹ وومن کا ایشیو اور ریلیجیس انٹرالرنس کا تھا اور شاید یہی وہ وجہ تھی جس نے مجھے کیمیس سے ایک سوشل ایکٹیویسٹ بنا دیا ہم نے اس طرح کے پروجیکٹ ڈیزائن کیے مثال کے طور پر ہم نے جب آٹے کی چکی لگائی تو وہاں پر کرسچن اور مسلم عورتیں مل کر گندم صاف کرتی ہیں آٹا پیستی ہیں آٹا گونتی ہیں اور مل کر روٹی بناتی ہیں اور پھر جب وہ پہلا نوالا لیتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں بس صرف ان کی اکنومک ایمپاورمنٹ نہیں ہو رہی انٹر فیتھ ہارمنی کی ایک بڑی سٹرانگ فانڈیشن بھی لے کرتی ہیں اس لڑکی نے پہلے ڈیموکریسی کے لئے کام کیا پھر اس نے وائلنس اگنس وومن کے اگنس کام کیا اب وہ پیس کمیٹیز کے حوالے سے پنجاب حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہیں میری سٹرگل تھی کہ سرکاری سطح پہ کوئی ایسا سٹرکچر بنایا جائے چنانچہ انٹر فیتھ کمیٹیز کے لیے ہم نے بڑی پرسویسیو لابنگ اور ایڈوکیسی کی اور بالاخر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کمیٹیز بنا دی ہیں اور اس طرح کی جو بین المظاہب ہم آہنگی کمیٹییں ہوتی ہیں وہ دراصل گورنمنٹ کو اور اہلکاروں کو مدد دیتی ہیں اس کانفریکٹ کو سمجھنے کے لیے ربینہ بھٹی صاحبہ کی مجودکی کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان کے وجہ سے ہماری انٹر فیتھ کمیٹی میں جنڈر بیننس بھی آگیا ہے میرے لیے دو بڑے چیلنجز ہیں ایک تو یہ تھا کہ میں اپنی سٹریٹیجیز کیسے ڈیزائن کروں ایک طرف میں بہت زیادہ انفلینشل لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں جس طرح ریلیجیس لیڈرز ہیں پالیسی میکرز ہیں پالیسی ایمپلیمنٹرز ہیں میڈیا ہے اور سمٹائمز ویری اگریسیو میڈیا ہے اور دوسری طرف وہ گراس روٹس لیول کے ایکٹویسٹ ہیں جو موسٹی آپ کہلیں کہ مارجنالائز گروپ سے تعلق رکتے ہیں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کام کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے اور پاکستان میں جہاں بھی لوگ کہتے تھے کہ خاتون کام نہیں کر سکتی اس طرح نہیں ہو سکتا ربینہ نے اس روایت کو بھی دوڑا ہے یہ روایت شکن ہے ہم ان کمیٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگز کر رہے ہیں ان کے کوئیشیوز ایڈنٹیفائی کرنے میں ہیلپ اوٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں ریلیجیس ٹالرمز انہینس ہو اور یہاں پہ لوگوں کو ایک بہتر ماحول مل سکتے ہیں پاکستان میں کیونکہ پیکٹورکل سسٹم ہے تو باجی روبینہ کو یہ فائدہ رہا ہے کہ ان کے گھر میں کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ اور ان کے بھائی جو نہیں ہیں اس دنیا میں ان کی سب سے زیادہ سپورٹ ان کو رہی ہے انہوں نے ان کو وہ کانفیڈنس دیا وہ سپیس دی جو کہ شاید باقی خواتین کو نہیں ملتی ہے تانگ پیس گارڈن صرف بین المذہب مقالمے کے لیے مقصوص جگہ نہیں ہے بلکہ تشدد سے متاثرہ خواتین جب یہاں پہ قدم رکھتی ہیں تو وہ اس قدر ٹرامے میں آتی ہیں اور انفیریارٹی کامپلیکس خوف اور میزریز کے ساتھ کہ ان سے ایک لفظ نہیں بات ہو سکتی لیکن ہمارے ساتھ رہ کر یہاں پہ میڈیٹیشنل ٹریک پر چلتے ہوئے پوٹری پینٹنگ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ جو ان کے ساتھ ہماری ایکسسائزز چلتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس محسوس کرتی ہیں کیونکہ ہم ان کی سیلف اسٹیم اور ان کی سیلف کیر پر فوکس کرتے ہیں ہزبر میں شراب پیتے تھے اور بہت زیادہ مارتے تھے پھر ان کے پاس آکے انہوں نے بہت مدد کی باہر جب نکلتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا کیسے ہے ان کے اتنا اعتماد آگیا کہ ہم شرماتے نہیں ہیں ہم گھبراتے نہیں ہیں یہ اعتماد بہت زیادہ اعتماد دیا کہ باہر نکلے جیسے یہ بھی تو باہر نکلی ہیں یہ بھی تو عورت ہیں اتنا زیادہ کام کرتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بس اگر وہ آپ کو ڈرائے گا تو آپ نے سے ڈرانا ہے کہ میری ایک بڑی بہن ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ہم پیس بیلڈنگ کے ذریعے ہم انٹرفیت حامنی کے ذریعے ہم ایکنومک ایمپاورمنٹ کے ذریعے ہم انسانی حقوق کے احترام کے ذریعے پاکستان کو ایک ایسا ہی پیس گارڈن بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی